ویلکم ٹو بولتے ہاتھ فرینڈز آپ کا یہ ہفتہ بارہ اگست سے اٹھارہ اگست دو ہزار چوبیس تک کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایریز کی برج حمل کسی دوست یا ساتھی کا خود غرض رویہ اس ہفتے آپ کا ذہنی سکون برباد کر سکتا ہے ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اپنی توجہ مرکوز نہ رکھ سکیں اس لئے ڈرائیونگ کے دوران آپ کو اس ہفتے زیادہ محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اگر آپ اس ہفتے اپنے دوستوں یا خاندان کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے پیسے کو سمجھداری سے خرچ کریں اور اس دوران آپ شروع میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں مالی بہران سے گزرنا پڑے گا اس ہفتے آپ کا کوئی دوست یا قریب بھی آپ کو ایسے وقت میں چھوڑ سکتا ہے جب آپ کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس لئے کسی بھی ضرورت کے لئے دوسروں پر ضرورت سے زیادہ انحسار کرنے سے گریز کریں ورنہ بعد میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس ہفتے آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں بہت اچھے نتائج ملیں گے اور آپ کی محبت کی زندگی پروان چڑھے گی دوسری طرف اگر آپ ابھی تک سنگل ہیں تو آپ کو خاندان کے افراد کی مدد سے کسی خاص شخص سے ملنے کے مواقع مل سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو اضافے کی خبریں سننے کو ملیں گی اور آپ جذباتی ہو سکتے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ آپ اسے اپنے سینئرز حکام سے سنے اور آپ کو ترقیان بھی ملیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر ساتھی بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ سے تحریک لیں گے طلبہ کے لئے اس ہفتے کا ذائچہ کہتا ہے کہ یہ وقت آپ کے لئے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کو سازگار نتائج مل سکیں گے آپ اپنی پڑھائی کی طرف تھوڑا محتاط رہیں جس کے اچھے نتائج بھی سامنے آئیں گے اس ہفتے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی پہلے کبھی اتنی اچھی نہیں رہی تھی اور آپ کو اس کا احساس تب ہوگا جب آپ کا ساتھی آپ کی توقعات سے بڑھ کر آپ کے لئے کچھ بڑھا کرے گا اسی لئے اس وقت کو سوچ کر ضائع نہ کریں اور ساتھی کے ساتھ لطف اندوز ہوں اگر آپ اس ہفتے اپنی صحت کا ذائچہ دیکھیں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی جس کی وجہ سے آپ زندگی کے دیگر شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہمت اور خود اعتمادی میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا جس کے نتیجے میں آپ اپنی زندگی سے متعلق وہ تمام فیصلے تیزی سے کر سکیں گے جن میں آپ کو پہلے کافی مشکلات کا سامنا تھا اس ہفتے آپ وہ فیصلہ لینے کے قابل ہو جائیں گے جو آپ ماضی میں لینے سے کاسر تھے اس کے علاوہ آپ کو مال کی فراوانی ہوگی اس طرح آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے تاہم آپ کو کوئی بھی غلط مالی فیصلہ کرنے سے گریز کرنا ہوگا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ خاندانی کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے کے دوران آپ کو سازگار نتائج مل سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ کاروبار شروع کیا ہے تو آپ کو ایک بار میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور سمجھداری اور سوچ سمجھ کر ایک سے زیادہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے اس کی وجہ سے آپ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے اور ان کی مدد سے درست فیصلے کر سکیں گے سیاروں کے اچھے امتزاج کی وجہ سے ہفتے کے آخر میں محبت کے شادی کے امکانات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اور آپ کی محبت کی زندگی پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھے گی ایسے میں اس خوبصورت وقت کا صحیح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے ہر پرانے جھگڑے کو حل کریں اگر آپ اپنے رقم کے حساب سے کیریئر کی پیشگوئیوں کے بارے میں بات کریں تو یہ ہفتہ کام کے میدان میں ٹارینز کے لئے بہت اچھا ثابت ہوگا کیونکہ اس دوران آپ ہر کام نئی توانائی اور طاقت کے ساتھ کر سکیں گے اس ہفتے ضرورت سے زیادہ کھیلنا آپ کے بچے کی تعلیم کے لئے مسائل کا باعث بن سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر ناراض ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس سے خاندانی سکون کو نقصان پہنچنے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے نیشادی شدہ باشندے جو کچھ عرصے سے اپنی ازدواج زندگی کو وسط دینے کی کوشش کر رہے تھے ان کو اس عرصے میں کسی چھوٹے مہمان کی آمد کی خوشخبری ملے گی یہ خبر آپ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع فراہم کرے گی یہ ہفتہ صحت کے لئے اچھا ہے لیکن کسی بھی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا آپ کو ذہنی تناؤ کا باعث بن سکتا ہے اس لئے آپ اپنی عادت کو بہتر بنانے کی بھرپور کوششیں کریں گے جس میں آپ ہفتے کے آخر تک کامیابی حاصل کر سکیں گے اس ہفتے آپ اپنی مصروف زندگی سفر اور پیسہ خرچ کرنے سے کچھ فرصت کے لمحات گزارنے کے موڈ میں ہوں گے لیکن اپنا پیسہ خرچ کرتے وقت آپ کو خاص احتیاط کرنا ہوگی کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ پیسے خرچ کر کے سکون محسوس کریں لیکن بعد میں آپ کو ایسی حرکتوں پر توبہ کرنا پڑ سکتی ہے اس ہفتے خاندان میں بہت سارے مہمانوں کا استقبال آپ کے مزاج کو خراب کر سکتا ہے اور آپ کو کسی بھی تنہائی سے محروم کر سکتا ہے کیونکہ اس دوران آپ گھر میں کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہیں گے لیکن مہمان آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے اگر ہم محبت کے رشتوں کی بات کریں تو یہ ہفتہ جیمنائز کے لیے خوش قسمت رہنے والا ہے آپ اپنے محبوب کے ساتھ پر امن ماحول میں رہیں گے اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں گے اس طرح آپ کا رومیس بڑھے گا اور آپ کے تعلقات میں اچھی مضبوطی آئے گی اکثر ہم اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کے بارے میں اناپرست ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیت سے زیادہ کاموں کے لیے خود پر بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں اس ہفتے بھی آپ کو کچھ ایسا ہی نظر آئے گا اس سے آپ ایک کرنے کی بجائے ہر کام میں بری طرح پھنس سکتے ہیں جو طلبہ سخت محنت کر رہے ہیں انہیں اس ہفتے ان کے سکول یا کالج میں سکالرشپ سے نوازہ جا سکتا ہے اسی لئے آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے گھر والے آپ کی محنت کو دیکھ کر فخر محسوس کریں گے اس ہفتے آپ اور آپ کا جیون ساتھی ان تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے جو طویل عرصے سے چلی آ رہی ہیں آپ کو اپنے گھر والوں کا تعاون بھی ملے گا اور اس سے آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں گے کینسر برج سرطان اگر آپ کافی یا چاہی کے شکین ہیں تو اس کے روزانہ ایک کپ سے زیادہ پینا اس ہفتے آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے چاہے پینے سے گریز کریں خاص طور پر اگر آپ دل کے مریض ہیں ورنہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے اس ہفتے آپ کو اچانک مالی فائدہ بھی اٹھانا پڑے گا اسے آپ اپنی مالی حالت کو کافی حد تک مضبوط کر سکیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے گھر کے کسی فرد کی مالی مدد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے خاندان میں کسی کی شادی ہوئی ہے تو انہیں اس ہفتے کسی نئے رکن کی خبر مل سکتی ہے یہ ان کے خاندان میں مضبطیت لائے گا اور بزرگوں کو خوش کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا اس کے علاوہ وہ اپنے اردگرد جوش و خروش کے ساتھ ذہنی دباؤ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس ہفتے آپ کو اپنے پریمی کی طرف سے اچھی خبر مل سکتی ہے اور آپ ان کے ساتھ کہیں گھومنے پر جانے کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں یہ ممکن ہے کہ آپ کے محبوب کو کام کی جگہ پر ترقی ملے اور اس کا آپ کے تعلقات پر مضبط اثر پڑے اس ہفتے میں آپ کیریئر سے متعلق ہر صورتحال میں خوش قسمت رہیں گے آپ کو اپنے عالی افسران کی طرف سے تعریف اور تعاون ملے گا ایک ہی وقت میں آپ میں سے کچھ کو متلوبہ ترقی بھی مل سکتی ہے اس ہفتے طلبہ کو بھرپور طریقے سے جشن مناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس کا براہ راست ان کی تعلیم پر اثر پڑے گا ایسی صورتحال میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی چیز کی زیادتی سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے ورنہ اس کا نتیجہ منفی نکلتا ہے اس ہفتے آپ اپنے جیوان ساتھی سے رومانس اور قربت کے احساس کی توقع کریں گے اس سے آپ کی شادی شدہ زندگی مضبوط ہوگی اور آپ ان لمحات سے بھرپور لطف اندوز بھی ہوں گے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی آپ کی کوششوں کا آپ کی صحت پر مصبت اثر پڑے گا اور اس کے نتیجے میں آپ خود پر اعتماد محسوس کریں گے اس ہفتے گھر میں کوئی بھی ناپسندیدہ مہمان آنا آپ کو پریشان کرے گا کیونکہ آپ کو ان کی خیریت کا خیال رکھتے ہوئے بہت زیادہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے جسے آپ کو بہت زیادہ رکم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو متعدد مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس ہفتے آپ کی زندگی میں خاندان کے افراد کو خاص اہمیت حاصل ہوگی جس کی وجہ سے آپ ان کی زندگی کے کئی اہم فیصلوں میں شامل ہوں گے وہ آپ سے مشورہ کریں گے نیز آپ میں سے کچھ خریداری کرنے اور زیورات یا گھریلو اشیاء خریدنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں اس ہفتے محبت میں لیوز کی زندگی میں ایک خوبصورت موڑ آ سکتا ہے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محبوب آپ کے لئے کتنا اہم ہے جو آپ کو شادی کی طرف اگلا بڑا قدم اٹھانے کا باعث بن سکتا ہے آپ اپنے پیارے کے ساتھ پارٹی میں شرکت کر سکتے ہیں مصروف شیڈول کے باوجود آپ اس ہفتے اپنے لئے وقت نکال سکیں گے تاہم جب بھی آپ کو فارغ وقت ملتا ہے آپ کو کچھ تعمیری کام کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اس ہفتے بہت سے طلبہ کو غیر ضروری سفر کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے انہیں پڑھنے کا مناسب وقت نہیں ملے گا ایسی صورتحال میں اس ہفتے غیر ضروری سفر سے گریز کریں ورنہ پریشانیاں ہو سکتی ہیں یہاں تک کہ ہر قسم کے تنازیات کے درمیان آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کا شریک حیات آپ کے لئے سب سے قابل اعتماد شخص ہے کیونکہ ممکن ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے حالات آئیں جب آپ کو اپنے ساتھ صرف اپنا ساتھی ملے ورگو برج سنبلہ یہ ہفتہ آپ کی صحت میں مصبت تبدیلیاں لائے گا اور چہرے پر کسی بھی کریم یا کسی چیز کا پیسٹ لگانے سے پہلے آپ کے لئے معلومات حاصل کرنا بہتر ہوگا اس کے علاوہ گردن سے متعلق مسائل سے چھٹکارہ پانے کے لئے ٹریٹمنٹ کرانا انتہائی سازگار ثابت ہوگا ہفتے کے آغاز میں آپ کئی ذرائع سے پیسہ کمانے میں کامیاب ہوں گے اس دوران آپ اپنے رشتہ داروں کو مالی امداد بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کرز نہ دے جو وقت پر واپس نہیں کرتے اس ہفتے آپ اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں گے اس دوران آپ ان کے ساتھ کسی خوبصورت سفر یا پکنک پر جانے کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں تاہم گاڑی چلاتے وقت زیادہ خیال رکھیں ورنہ کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے اب تک آپ کی زندگی میں آپ کو سچی محبت کی کمی کا سامنا تھا لیکن اب کچھ بہتری نظر آتی ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ اس ہفتے اپنے دوستوں یا کسی قریبی فرد کے ساتھ پارٹی میں جا سکیں جہاں آپ کا دل کسی خاص شخص پر پڑ جائے یہ ہفتہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر آپ کو نوکری بدلنی ہے یا اپنے پیشے سے متعلق کوئی اہم فیصلہ لینا ہے تو یہ وقت بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کریں اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں اس ہفتے اپنی پڑھائی کی وجہ سے گھر سے دور رہنے والے طلبہ کو گھریلو کاموں میں گزارنا پڑے گا جسے انہیں کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں ایسی صورتحال میں آپ کے لئے مناسب رہے گا کہ آپ پورے ہفتے کے وقت کو استعمال کرنے کے لئے منصوبہ بندی کریں اس ہفتے مصروف شیڈول کے باوجود آپ کی صحت معمول سے بہتر رہے گی لیکن اسے غلط نہ سمجھیں اور اسے سچ سمجھیں ایسی صورتحال میں آپ نے زندگی اور صحت کا احترام کریں اور ایک اچھا متوازن معمولات بنائیں بسوط دیگر آپ کو مستقبل میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی آپ کو جانتا ہو یا آپ کے قریب ہو کسی بڑی سرمایہ کاری کے منصوبے اور کچھ دوسرے خیالات کی مدد سے آپ کی توجہ مبزول کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس شخص کی اچھی طرح چھان بین کر لیں یہ ہفتہ خاندان کے لئے خوشیوں بھرا رہے گا کیونکہ آپ کے گھر کے بہت سے لوگ آپ کو خوشیاں دینے کی کوشش کریں گے ان کی کوششوں کو دیکھ کر آپ بھی گھر کے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش میں خود کو ڈھال لیں گے اگر آپ سنگل ہیں اور ایک سچے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے قریبی دوستوں کے ذریعے کسی شخص سے ملنے اور پہلی ہی نظر میں پیار کرنے کا موقع ملے گا اس کے ساتھ آپ کو ان کی طرف کشش کا احساس بھی ہوگا اس بات کا امکان ہے کہ اس ہفتے جب بھی آپ جلدی میں ہو کیریئر کے لحاظ سے آپ پریشانی میں پڑ سکتے ہیں اس کی وجہ سے جب کوئی اہم معلومات شیر کی جا رہی ہو تو آپ اجلت سے کام لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ آدھا پکا ہو جائے گا جو آپ کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے جنہوں نے حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے انہیں اس ہفتے کے دوران ملازمت ملنے کے امکانات ہیں اس کے علاوہ جو طلبہ کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہشات بھی اس عرصے میں کامیابی سے ہم کنار ہونے کا امکان ہے اس ہفتے آپ کو اپنے جیمن ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کے کئی مواقع ملیں گے اور آپ اپنے کام کی جگہ پر ملنے والی مارات کے ساتھ کسی پہاڑی مقام پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں یہ سفر آپ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے میں مدد فراہم کرے گا سکارپیو برج اکرب جن لوگوں کو اس ہفتے آنکھوں سے متعلق آرزہ ہے ان کی زندگی میں اچھے نتائج سامنے آئیں گے کیونکہ اس دوران آپ اچھی اور مناسب دیکھ بھال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ساتھی آپ ٹھیک ہونے کا ایک اہم فیصلہ بھی کریں گے یہ ہفتہ کسی بھی قسم کی چھوٹی جائداد اور مالیاتی لیندین کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے تاہم فی الحال کوئی بڑی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی بزرگ یا تجرباکار شخص کی مدد لینے کے بعد کوئی بڑی سرمایہ کاری کریں یہ ہفتہ خاندان کے لیے خوشیوں بھرا رہے گا کیونکہ آپ کے گھر بہت سے لوگ آپ کو خوشیاں دینے کی کوشش کریں گے ان کی کوششوں کو دیکھ کر آپ بھی گھر کے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش میں خود کو ڈھال لیں گے اس ہفتے آپ کی طبیعت کافی خوشگوار رہے گی تاہم آپ کے عزیزوں کے ساتھ کچھ پرانے مسائل اور اختلافات دوران آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے ساتھی کو اپنا نکتہ نظر بیان کرنے میں معمول سے زیادہ پریشانی محسوس کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں اس دوران اپنا کنٹرول کھو دینا تنازع کو مزید بڑھا سکتا ہے پیشاور افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا اس وقت کے دوران آپ کے زوڈی ایکس سائن میں سازگار سیاروں کی مجودگی کے نتیجے میں آپ بہت زیادہ مشاہداتی اور تجزیاتی صلاحیتوں کے مالک ہوں گے جو آپ کے کیریئر میں مددگار ثابت ہوں گے یہ ہفتہ بہت سے طلبہ کے لیے مصبت ثابت ہونے والا ہے جو سرکاری انتہان کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ اس دوران بہت سے سیاروں کی تبدیلی طلبہ کو قسمت کا ساتھ دے گی اور انہیں ہر میدان میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی اس ہفتے آپ کی اس دواجی زندگی میں کسی پڑوسی یا قریبی لوگوں کی ضرورت سے زیادہ مداخلت آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان کچھ مسائل پیدا کر سکتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ مصبت انداز میں اپنے اور اپنے شریک حیات کے درمیان تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے اس سے آپ کا خوبصورت رشتہ اور بھی مضبوط نظر آئے گا اگر آپ تضابیت بدحضمی جیسی بیماریوں سے پریشان تھے تو اس ہفتے آپ کو ان بیماریوں سے کچھ نجات مل جائے گی تاہم اس کے باوجود آپ کو وقتن فوقتن اپنے آپ کو معمولی مسائل جیسے نزلہ زکام وغیرہ سے بچانے کا مشورہ دیا جاتا ہے اس ہفتے لوگ آپ کی لگن اور محنت پر توجہ دیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو کچھ مالی فائدہ ہوگا تاہم اس وقت کے دوران اس بات کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کا جیون ساتھی آپ کو کسی بھی مسئیبت سے نکلنے میں مالی طور پر مدد دے سکتا ہے اس ہفتے آپ کا ذہن گھر میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے لیے بیتاب رہے گا تاہم کوئی بھی تبدیلی کرنے یا گھر سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے باقی لوگوں کی رائے اچھی طرح جان لیں بزورت دیگر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بیکار تنقید کا نشانہ بن سکتے ہیں اس ہفتے وقت کی کمی کی وجہ سے آپ اپنے ساتھی سے فون پر ہی بات چیت کرتے نظر آئیں گے تاہم ممکن ہے کہ آپ کا محبوب آپ کی کچھ چیزوں کو غلط طریقے سے لے اس غلط فہمی یا کسی غلط پیغام کی وجہ سے آپ کا دن خراب ہو سکتا ہے ایسی صورتحال میں آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ کم از کم اپنے محبوب سے فون پر بات کریں اس ہفتے آپ کو پیشاورانہ فیصلے کرتے ہوئے زیادہ محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ یہ وقت آپ کو اپنے کیریئر میں اچھے نتائج دے گا لیکن سب کچھ ٹھیک ہوتا دیکھ کر آپ اندر سے کچھ جذباتی محسوس کر سکتے ہیں اس ہفتے تعلیم کے میدان میں پہلے کی گئی محنت سے آپ بہتری نتائج لائیں گے اس کے علاوہ جن لوگوں کو آپ عالی تعلیم حاصل کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کے لئے یہ وقت خاصا اچھا رہے گا کیونکہ اس سمت میں آپ کو سازگار نتائج ملیں گے مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبہ کو چیزوں کو پورا کرنے کے لئے تھوڑی محنت جاری رکھنی ہوگی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہر طرح سے ہر تبدیلی شروع میں کسی نہ کسی پریشانی کا باعث بنتی ہے اس طرح اس دواج زندگی کے بھی اپنے موظر اثرات ہوتے ہیں اور ممکنہ طور پر اس ہفتے ان تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیپریکورن برج جتی صحت کے ذائچے کے مطابق یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے بھی بہتر رہے گا تاہم اس دوران آپ کو کچھ چیزوں پر خصوصی توجہ دینا ہوگی جیسے کہ جب آپ کے پاس وقت ہو تو پارک میں ورزش کریں یا یوگا کریں اور روزانہ صبح و شام تقریباً تیس منٹ تک چہل قدمی کریں اس ہفتے آپ سمجھ جائیں گے کہ صرف دانشمندانہ سرمایہ کاری ہی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے لہٰذا آپ کو اس وقت کے دوران اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم کو ذہانت سے لگانے کی ضرورت ہے اگر آپ کو اس وقت میں کوئی شک ہے تو آپ اپنے بزرگوں یا تجرباکار شخص سے مشورہ کر سکتے ہیں اس ہفتے آپ کے رویے کو دیکھ کر دوسرے لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ خاندانی محاذ پر زیادہ خوش نہیں ہیں اور آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں ایسی بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے جس کی وجہ سے آپ اندر ہی اندر گھٹن محسوس کر رہے ہیں آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ کو اپنے کام کے علاقے میں دماغ لگانے میں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیپریکونینز کے کچھ محبوب اس ہفتے کے دوران اپنے عاشق سے شادی کرنے کا فیصلہ کریں گے تاہم اگر اس میں کوئی شک و شبہ ہو تو وہ وقت پر ان سے بات کر سکتے ہیں اس وقت شروع سے ہی آپ کو ذمہ داریوں کا بہت زیادہ بوجھ محسوس ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے کیریئر میں ترقی ہوگی لیکن یہ نئی ذمہ داریاں آپ کو کچھ ذہنی دباؤ دے سکتی ہیں ایسے میں خود کو پر سکون رکھتے ہوئے ہر قسم کے تناؤں سے دور رہنے کی کوشش کریں اس دورانیے میں آپ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر سکیں گے اور اپنے اسادسہ سے کئی سوالات بوچھیں گے آپ کے دوست اور اسادسہ مطالعے کے تین آپ کی لگن سے تحریک پیدا کریں گے اس ہفتے آپ کو زشتہ تمام تنازیات کو بھلا کر اپنی اس دواجی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس دوران آپ کو اپنے جیون ساتھی سے بات کرنے کے لیے کافی وقت ملے گا آپ اس لمحے کو بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے اور آپ ان کے ساتھ سب کچھ شیئر کر سکیں گے اگر آپ کرائی کے مکان میں رہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کا مالک مکان ایڈوانس یا گھر کی مرمت کے لیے کہے گا جس سے آپ کے مالی حالات خراب ہو سکتے ہیں اسی لیے بہتر ہوگا کہ کسی بھی مالی صورتحال کے لیے پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیں اور شروع سے ہی کافی بچت کریں اس ہفتے آپ کے خاندان کے ساتھ آپ کا رویہ بہت ہی خراب رہے گا جس کی وجہ سے آپ کو ہفتے کے آخر میں اپنے کیے پر پچتاوا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس افسوس کے باوجود آپ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں ناکام رہیں گے اس ہفتے آپ کو ہر فیصلہ بہت احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی آپ کو فسائے اور آپ کو جھوٹی محبت دکھا کر یا آپ کے ساتھ چھڑ چھاڑ کر آپ کو اس کا شکار بنا دے اس سے آپ کا دل بعد میں ٹوٹ جائے گا اسی لئے اس ہفتے محبت کے رشتوں میں جلدبازی نہ کریں اس ہفتے خاندانی کاروبار سے وابستہ ایکویرینز کو اپنے بزرگوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا جس کی وجہ سے آپ بہت سے نئے گاہک اور ذرائع قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے ماضی میں کی گئی تمام محنت کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی کوششوں کا میٹھا پھل آئے گا اور دوستوں کی طرف سے آپ کو عزت ملے گی اس دوران خاندان میں عزت و تقریم حاصل کرنے کے علاوہ اساتذہ کی طرف سے بھی آپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملے گی تاہم انا کو اپنے سر میں سوار نہ کریں ورنہ آپ کی کامیابیاں آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے ایکویرینز اس ہفتے خوش نظر آئیں گے کیونکہ ان کی شریک حیات کے تیار کردہ لذیذ پکوان ہیں اس کی وجہ سے میاں بیوی خاندان میں کسی چیز سے اپنی توہین محسوس کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر نادانستہ طور پر آپ کے ساتھ بہت سی چیزیں غلط ہو جائیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ کھانا پکاتے وقت غلط ہونا ناممکن ہے ان پر بار بار تنقید کرنے کی بجائے انہیں وقت دیں اور انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں اس وقت آپ اپنے خاندان کے کسی فرد کی گرتی ہوئی صحت میں بہتری دیکھیں گے جو ذہنی تناؤ سے نجات کا اشارہ دے گا ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو صحت ماند رکھنے کے لیے ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اور ان کے ساتھ بقائدگی سے یوگا کی مشک کریں پائیسینز جنہوں نے کسی رشتہ دار سے رکم ادھار لی تھی انہیں اس ہفتے وہ کرز کسی بھی حالت میں واپس کرنا پڑ سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا مالی بجٹ لڑکھڑا جائے گا اور اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بڑھے گا اس ہفتے آپ فلاحی کاموں میں زیادہ مشغول رہیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی مذہبی پروگرام منقد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اسے آپ کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد کو بھی اندرونی سکون حاصل ہوگا اور ذہن میں مصبت خیالات پیدا ہوں گے اس ہفتے محتاط رہیں کیونکہ آپ کا کوئی قریبی شخص آپ کے عزیز کے سامنے آپ کی تشبیح کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا ایسے میں شروع سے ہی اپنے آپ کو چکن نہ رکھیں اس وقت آپ کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا کیونکہ یہ ان ہفتوں میں سے ایک ہوگا جب آپ کو اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کے لئے کام کی کمی نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود آپ کام کی جگہ پر اپنے خیالات اور منصوبوں کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں رکھ پائیں گے اس کے علاوہ آپ میں مایوسی کا کچھ احساس بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ میں مایوسی کا کچھ احساس بھی دیکھا جا سکتا ہے اس بار آپ کو مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیابی کے لئے سخت محنت کرنا پڑے گی اور سازگار نتائج ملنے کے امکانات ہیں دوسری طرف آپ کو عالی تعلیم کے لئے کچھ اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ کی محنت رنگ لائے گی اور آپ مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس ہفتے اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کا شریک حیات آپ کی اس دواج زندگی کی ذاتی باتوں کو منفی انداز میں ظاہر کر سکتا ہے آپ کے خاندان اور دوستوں کے درمیان آپ پر غصہ آ سکتا ہے ایسی صورتحال میں آپ کو ہدایات کی جاتی ہیں کہ ہر جگڑے کو کچھ وقت کے لئے ملتوی کر دیں جبکہ مہمانوں یا دوستوں کے سامنے اپنے شریک حیات پر تنقید کرنے سے گریز کریں